اللہ علیہ وسلم 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 مجھے رحمہ الرحیم صلواتہ رحمہ الرحیم صلواتہ الحمدللہ ورحمہ الرحیم صلواتہ رحمہ 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 الرحیم صلواتہ مہدی 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 رحمہ الرحیم صلواتہ مہدی سترہہ میں تھے پاک قرآن کو پڑھتا امیر نہ بڑھیں غریب بڑھ کے مظلوم جس آفتے آیا کھارا ستر بڑی اوکھیے آدھی ایک کان ہے جہڑا وچ تیرانے میں تھے پاک قرآن گھوڑا زین جھکائی کھڑا ہے تیر اب جانے کیوں نہیں چڑ گا ہی دے حال کیلوں معلوم تھی دائے پیے بھیڑ تو ویر نکھڑ گا سمجھ گئی ادھا وین ہو بھی مدرگا دی کلم دا لکھوئے جڑے تحج دے لے مسلح تے بیک اور لکھ گئن پانچ تن پاک دے نور وچو اے پنیوان لو رہی دا جڑا وصدے رصدے جاگ دے وچا بیٹھے مظلوم صدی آپ آدھ رہے میں شام علی بی بی تیرے اور میرے تیرہ دیرہ جڑے ہاں دے لائے انہوں نے دہائے تھے یہ جڑے لائے انہوں نے آپنا مقدر سطرہ میں جناب دے گوش گزار کرنا چاہنا اوکھنیاں مضمون میں شروع کی تے وعدہ وفائی ہو گئی آمانہ ضروری آئی عزت علی ویرانہ حکم آئی اسے زمن ویٹ میرا فضائل ہے اور اے ہی میرا مسائب ہے جڑی میں بات شروع وستی کنفادی تاریخ جسنا نام ہے کمر زوجہ ہے عبداللہ قلبی دی موریدنی ہے کائنات دے امیر امام دی جڑا چپے کوئی جبر والی بات نہیں ورد ہے زبان تے اسنا یا علی بیٹھے ہو اسنا وظیفہ اسنا ورد ہے یا علی اٹھ دیئے تا یا علی بہن دیئے تا یا علی چرد دیئے تا یا علی سندیئے تا یا علی اے ہی اسنا ورد اے ہی اسنا وظیفہ اوکھے جائیں زمانے چھے مشکل جائیں وقت چھے یا علی کر دیئے کون جناب کمر بہت بڑا اوکھنی ہے زمانہ تخت بانا لے وظیرہ مشیرہ چیلان کرایا میں میری حکومت اچھ کوئی ایسا بندہ ہوئے جڑا نام علی جتدہ ہوئے میں دسان میری حکومت اچھ اس نام دی سدا کیا ہے بیٹھے ہو شناتہ چھا گیا چھاہی اعلانہ حکومتی اعلانہ بندے خاموش ہو گئے ایک بندے نے سفت روڑی یو شکے بھی حقیقت رہن دی بھی ہے کیوں نہ ہوئے جو میں بیان کھڑا شفت روڑ کے چلدو یا تخت سامنے آکے رکھے یا کیسے اعلان کیتے ہی جو میری حکومت اچھ کوئی ایسا ہوئے جہاں ورد ہوئے یا علی میں اوکو رسا میری حکومت اچھ نام دی سزا کیا ہے تے اکھے میری حکومت حکومت تیری ہے بڑی لمبی تیرے در دی وجہ تو بندے خاموشن کوئی دساندہ نہیں اگر آنکھیں تمہیں بیان کرا حکومت لمبی تیرے شہر اچھ موجود ہے آئے باہ 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 رہے ہیں اسا کہ کتھاں اسا کہ تیرے شہر وچ موجود شہر اٹھا کے آدھے شہر سپہی آدھے شہر بھی بڑا لمب ہے اسا کہتے کتھاں اسا کہ تیرے محلے وچ نگاہ کی تے اسا کہ پہلے شہر آئی پھر محلہ اسا کہ محلہ بھی بڑا وسیع ہے اسا کہ تے بیان کر اسا کہ کرے نا تیری اور اس دیوار مشترکہ ہے آباد رو تھوڑا اتنا بولے نا اکافی ابتدائے مجلس اللہ بانی آن دی محنت قبول فر اسا کہ شہر شہر لمبا محلہ اسا کہ محلہ لمبا تیری اور اس دیوار مشترکہ نگاہ کی تے اسا کہ کون ہے اسا کہ مرد نہیں مستور ہے نام اسا کہ کمر زوجہ وکہ عبداللہ قلبی دی مرید نہیں اسا کہ قائنات دے امیر امام دی اسا کہ ورد سپایا دے یائلی تخت بہنالا دے کس وقت سپای کھڑا دے ہر وقت کوشش کھڑا کرے نا ہر وقت اسا ورد نہیں ہو سکت اٹھ دے بانے آن اسا کہ سمجھے ابھی یائلی اسا کہ اسا کہ کو نہیں پتا میری حکومت اس نام دی سزا کیا ہے اسا کہ میں نہیں پتا جو پتہ ہی میں بیان کی تے اگلی گلدہ پتہ اس کویں تیرے قریب بھی رہ دیئے تے کردی بھی جاہلی سپایاں نو بلایا بھی جاؤ کمر نو میرے دربار وچ بولو ہر بندہ نہ بلے دے نہ ہر بندہ مجلس سے تحاضر ہوں دے میں لڑن والی بات کرانے کی تھی میں قبر حسین تے کھڑا سکت پڑھن دہا دیا منت تر لے آلی میری لاکھری نہیں میں تیری منت کیوں کرا اتنا میں ضرورہ دا میں حیرانا اوپندے تھے جڑا جنت دے محول اچ بہ کے جنت دا خریدار نہیں بڑھ گا میرے واسطے نہیں اپنی آقبات واسطے ہیں اے او ذکرِ انبیاء سکتے چھوڑا میں اپنی ڈیوٹی کھڑا دے بولے نہ بولے کوئی بات نہیں بندے ہیں دے بولن نال بات وڈی نہیں چودہ دے کرم نال بات وڈی نہیں کچھ لوگ ہیں تو سیشن بنایا ہے جو بندے زیادہ بولے سے بات بڑی ہو سی نہیں نہیں مرنے کبر اچھوڑنے علی دے متھے لگنے کرس کی کائنات دے امیر امام دے لگنی ہے میری طاقت نہیں پتہ نہیں کہ جتنا کلے جائے انہاں لوگاں دا میری صدر دے غور کریں میں بات کی سپہین واکس بلاؤ دربار اچھ کمر سپہین ٹھوڑ پہ دارتے ہیں دا کل باب کی تا کمر بے رہی تخت بلا رہی حاکم بلا رہی ٹھوڑ پہی تخت دے سامنے آکے کمر رک گئی دلہ حاضر ہے سمجھ اس بندے کو تخت دے سامنے آکے رکی تخت بانہ لے پوچھے ہیں میں سنے ہیں تو علی علی کر دیں پتہ نہیں کتنے سنسیں کتنے دے سردے اتو گزر سے دھرے دربار اچھ نہ خوف ہے نہ زبان اچھ لکنت ہے نہ جس پچھ کب کبی ہے نہ وجود اچھ لرز ہے کوئی خوف نہیں تخت دے سامنے کھڑو کے اندھے چہرے علی پاس رک گیا دیتے ہیں ٹھیک سنے میں قرآن پڑھ دیا صبح 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 دیر سارے بندہ یعیلی آکھ ہے کچھ یعیلی نہیں آکھ یہ بھی کوئی لڑن والی بات نہیں میرے آکھ کھڑنا آلتا تھا منہنا نہیں دلی چلی وسط دے ہی تا یعیلی آدھا تو میں ہر ممبر تیادر آنا جو ہر بندہ تا یعیلی آدھا ہی نہیں او دی وجہ ہے جو ہر بندے دے مقدر ہی چلی ہے ہی نہیں چندے نصیب ہی چھے ہو یعیلی آدھا ہے کیوں خط میں قرآن پڑھ رہا ہے کمال میں اروانی میں تھوڑا اتنا مولڑا میرے واسطے کافی ہے وعدہ وفائی ہو گئی میں آگیاں میری صدر دیکھاؤ میں قرآن پڑھ دی اس کے تن نہیں پتا میری حکومت اس نام دی صدا کیا ہے اس کے پتے اس کے پھر اس کے پھر والی کیا بات ہے انہوں نہیں پتا ہی نام دی وجہ نال جڑی سزا بھی لڑی ہیں اس کے جزا کیا ہے اس کے میں قتل کر آنے سا ہوں اس کے پرواہ کری وہاں کہے قتل دی پرواہ نہیں اس کے نہیں اس کے کیوں اس کے علی علی موت تو ڈر دے لے سارے شامل ہو انہوں نے دیویت ہاتھ بلند کر کے حیدری ہوتا لے گئی جو مجلے شروع پہی بھوڑ ہے میری گناہ وہاں کہہ لیے لے موت تو مومن دا انتقال ہے مومن دی منتقلی گوجرہ چھوڑی تے اس ٹوبے لگا گئے ٹوبہ چھوڑا اس کمالیے ٹھوڑی مومن مردہ اس دہے انتقال تے علی علی موت تو اس کے قتل ہوئے سے ویرد ختم بات ختم غور کرائے میری گودارشتے بھائی پھر زندگی ختم اس کے تیرے ذہنی چھوڑی جو ہر بات ختم اگر سزانے سے پتہ بادچ لگ سی علی دی محبت نہ اگر قتل کرانے سے تے پرواہ کوئی نہیں اتھائی حکومت چوڑا دی اتھائی حکومت چوڑا دی اتھائی حکومت چوڑا دی اتھائی حکومت چوڑا دی ماشا اللہ سوچتے بیٹھے پہ قتل کرانے سے تائینی ڈردی سزا دی مرید نی روایات ہیچ مل دے پڑھن والا بھی پڑھے قتل ہوئی کائنات دے میری مام دوبارہ زندگ قتل ہوئی کائنات دے میری مام فرمین نہ گھبرا مانگ میں علی پیادہ قدمِ سر رکھ کے پیادیے جھوڑی کھا لیے کہا رہے میری گزارشتے کیا کیس کائنات دے میری مام دے تے مانگ نامِ علی پیادہ آدھیے جھوڑی کھا لیے امامِ اول امیر المومنین امیر کائنات لنگر آسمان و زمین نبی اندر ناصر اللہ دی نوکلی مدد کائنات دا امیر امام اندھے چہرے علی پاسے دیکھ کے دے دھبرامن دی ضرورت نہیں میں علی پیادہ اللہ تیری جھوڑی نو رنگ لیس غور فرمائے بھائی کوئی گل نہیں مالک سیہتتا فرمائے آیا مدلوم دی مجلس ایتارالشفاء ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ظہر کرائے اللہ تنبیتہ تاکنسی جس دا نام بھی میں علی تجویز بھی کردہ اس دا نام رکھیں واہب بیٹھے ہو کیا رکھیں واہب بن عبداللہ کمالے بیٹھے وقت گزریا مدت گزری امام اول تی دعا دا صدقہ اللہ ہمیں کمر دی جھولی نو رنگ لائے اللہ نے بیٹا عطا کی تے بیٹا نام اول رکھیں اس جڑا مرشد علی تجویز کی پتہ دا نام رکھ کے مطمئن ہو گئی جھولی چپاگاوے ہاں ندھ پلاوے ہاں تپڑھ دی ایناد علی بیٹھے ہو اے اے جناب واہب دی پرورش بدپن لڑکپن تے جوانی جوانی چڑھ پیا دہری لائے پہی ماں دٹھی تے خوش تھی جو جوانی چڑھ پیا اندھی دہری لائے پہی ہے اندھی شادی کرا اندھی بنری گھر کھنا اندھی خوشی دیکھا اندھی اولاد کو چاہ کے کھلے شادی دی تاریخ رکھی اس تاریخ رکھ کے سوچی اس جنہ دی دو آدھا صدقہ ملے لگی وجہ مدینہ کانٹھا دیا ماں میرے پتر دی شادی شریک میں مجلس کھڑا پڑتا ہوں منت نہیں کر رہا سترہ کھڑا سنو میں شادی دی تاریخ رکھ کے غور کر رہا ہے بھئی میری گزارہ وطن دو ٹرپئی مدینہ آگئی بھین بھرامان دے وستن دی رتھ رہی امیر ہیو بندہ جنہائے نے کی تی میں پڑے تے سننے کڑائی تا وست دی ہے بھلو وستے ہینڈ نا تے وستے ہینڈ تچاک تو سونے تو جہاں لت پہی یا تے وچڑن وات ان وچڑن جو قبرہ نال کبرہ نہیں دلی کوئی کتھے کوئی کتھے انج اجڑن مزارہ نال مزارہ وسدہین بھینت بھیرا میں قناہی اوریان سطر نہیں پڑی تطہیر علی گھرد ذکر کیڑہ ظلمیں جڑہ نہیں تھیا اللہ فضائل دی حد نہیں چھوڑی امت مسائب دی حد نہیں چھوڑی اللہ علی محمد کو جو کچھ لیتے او دا نا فضائل ہے امت جو لیتے او دا نا مسائب ساڑی اج کل دیزا کری صرف ہکے کل دیزا کری جو ہلی دیا دیا کمارا بہوین تطہیر علی گھرد ذکر اے طاہر نورج سے بیٹھا ہے یہ مجلس میں کائنات قربان کرنے والا شپیر دے قدمت سر رکھے حسین امام ہے حسین جاندہ ہے جو کیوں ہوئی امام نہیں جاندہ بھولو جاندہ نا اکھاں غریب دیاں وصف یہاں تے شپیر پوچھیا ہے کمار کی میں آئیں سر رکھ کے پیا دیئے تیرے باپے دی دعا تا صدقہ اللہ جھولی کرن لے اللہ بیٹا عطا کیتے نام میرے مرشد علی تجویز کیتا او دا نام واہبے جوانی چڑپے ڈہڑی لے پیس آئی تہاں کانڈھا دے وان جو میرے پتر دی شادی شریخ ہو میں وکھرے رنگ دیاں سترہ کھڑا پڑ داں تو ہائے کرتے بھا میں نکارئیں آکھ ہے جو کانڈھا دے وانائیاں شپیر پوچھے کانڈھا دے وانائیں تاریخ کے لیے رکھیے آباد راؤ اتنی چانہ ہم جو آزاد آران دی ہائے تھی انہیں گریہ ہو میڈو دیکھیں میڈو میڈو کہ آکھ ہے اس کھیڑی تاریخ رکھی ہے کدم جھت رکھا پھر سر رکھا علی دی تاہرہ دی دی چہرے دی تلاوت کی تھی کمر میں تفصیل بیان کی تھی تیہا دی بیٹھیں تاریخ پچھی وے ڈسین دیا مولا میں تاریخ رکھی ہے ہی کہے تھیجری داہ محرم میں سلج ہوئے آزاد آراند کھڑا پڑ دا اے گوجرے دی سرزمینے میں کوئی پہلی مجلس نہ کھڑا پڑ دا ہائے میرا اللہ جلے آکھے سنہ ہی کہے تھیجری داہ محرم تیری چٹی ڈاڑی دی کس ہمیں شبیر دے نیرے جاری تھا آہا آہا چھٹا سابر کے پوچھے تھک نہیں پھئی ایک نفع وقت نسا کھیڑی تاریخ رکھی دیرون محنت قبول ہوئے نسلہ تک کے سلسلہ جاری رہوے مظلوم دی ازا داری دا مسکین دی داکھے را مہین بیرامان دا دعا پیا کرتا آہا آدھی مولا ایک اے تھیجری داہ محرم جوانیوی میلو لیکھیں میں ستہ رکھیے تیرون میں حسین قدمت ہتھ رکھ کیا دے میں روامن نہیں آئی میں کانٹ آر دے مانا تیادی بیٹھے ہیں مولا اگر تاریخ ٹھیک نہیں تو میں ودھا چھڑے نیا مجلس ہی آئی جیڑی میں پڑی کھڑا سترہ تے غور کی تو ہی تک گھر تک روسے چھڑا سابرہ میں ودھا چھڑے نیا کربلا دا غریب اٹھا دے تو تاریخ نہ ودھا تیرے دی ہوئے پئی میں غریب دا مقدر کیا کو سمجھ آرہی ہے ناکری دی مولا یہ راز نیاز دی انگلان میں وطن تو چھڑیاں کانٹ آڑے وڑائیاں میں تاریخ نہ سیئے تو سا رو پئے ہو میں اکھے جو میں ودھا چھڑے نیاں تا دے ہو تیرے دی ہوئے پئی میڈا اپنے مقدر مولا میں کو راز دی گل دی سمجھ نہیں پیان دی وضاحت کرو شبیر فرمائے پچھائی تمہیں حسین دسینہ جے ہی تاریخ تین اکھیے نہیں کہتی جریدہ محرم غریب آدھا دی ہو سی جمعہ دا اسمہین بیرامادہ بھئی والا پترے نام جنالی اکبرے آباد رہے بھئی آباد رہے بھئی اے کرن اللہ کر پلا چونہی شادیوں سی رو دائیں گا لوہاں تاریخ آم مل گئی تاریخ قدمت جھن پہ ہی تیادی مولا تاریخ مل گئی کیا میرے پتر دی شادی شریک نہ ہو سو چھٹے سابر کے حسین بیٹھا دے ہو سکدے تیرے پتر دی شادی چھ میں حسین نہ آسا ہو سکدے میرا اکبر نہ آوے ایک گلدہ دھیان رکھیں تیرے پتر دی جاندہ راہا میری انترائے بھیڑی ایک دپے نال کھڑیاں دیتی ہو سکدے دیکھیں سمجھ آئیے وہ ہے کچھ پھر فرمایا میری چار سالہ دی معصومہ کئی میلے دپے تے چڑھ سی کئی میلے لاسی تیرے پتر دی جاندہ راہا اچھا مولا اجازت شبیر فرمائے وطن وینی ہا مولا فرمائے وطن وینی میں دعا پیا کرداؤں خوشی نصیب ہوئی ہائے برنگ لگنی میں امام دی دعا اگل کر کے حسین بھیڑ دو نٹھے دیکھو سمجھ آگئی وہ مسلط ہے ہائے کرے سی میں دیکھیں بھائی ٹھٹا سابر ہے سیدہ دے موسم بدل وینن رکھتی بدل وینن امیر غریب تھی وینن غریب امیر تھی وینن اے وطن پہ وین دیئے مینا دل آدھے اس ویلے دا لہجہ تبدیل کر کے میں کمر نال پہ جلک بھیڑا دیس کرو شبیر آدھے پہلے دروازے بند کرو در بند ہو گئے انہوں کمر توڑی ذریب بھیڑ دو لٹا شبیر نے لہجہ بدلایا تے ٹھٹا سابر کے اکھس لوگا او میں غریبا جیٹو جاکری دی سمن پہ آن دیئے انہوں دے تک میری بات پہنچی ہے شبیر آکھے میں غریبا کمر مٹی تے بے کیا دی ہے مولا اے لہجہ شیدہ دے وطن والون یہ لہجہ یاد رکھیں اے لہجہ بھلے نہیں امیر غریب تھی وینن اللہ مون بس چھر گئی شادی دی تیاری شروع چھٹ گیا غریب تو مدینہ اٹھاوی رجب ساتھے جری ادھرات دا ویلا ہائے کرتے باوے نہ کر میں مجلس بڑی کھڑا سردار مدینے دے تردے رہے ریایہ ستے رہے کہے نہیں آکھا جو ہی ویلا تے دردن دا نہیں ترے نال پردہ دار بینی کڑی نال کڑی کھڑا ملینہ مضمون دی جے ستر دی سمجھا گئی بینی دے محمل ٹورے ترکیہ حسین دو محرم کربلا دی زمین دے شبیر دے گھوڑے دا قدم کھوڑے دے قدم رک گئے صحابہ جمع تھی گئے مولا سفر تلانی آئی اے تھک پیہ ہو سی شبیر فرمائے میں امام آم میں جاننا جو یہ رکا کیوں ہیں ذرا ہی زمین دی مٹھی دے ہو حد تے آئی پڑے انہینہ للہ وہینہ ارہ راجعون فرمائے غازی منزل مک گئی تائیں خیم اللہ اپراز کھڑا دے حکم امام انکار دی گنجیش نہیں نوکر دی حسیت ارز کرنا حکم دیتوے دخیم اللہ میں تیرا نوکران حد بن کے اتنا آدھا آج جتاں لاماں کل پٹے سو کرنے کوشش کر مگڑ پھنڑ دی مطا اکھ دا وضو تھی ویندہ ہوئی جڑا شامل آج جتا لاماں کل پٹے سو کرنے فرمائے عباس آج تے دی مرضی کہ رہن بیتے تو میں نب پٹے سو اے فرمایا میں زمین خرید کرنی ہے ابباس لگا وین بنی اصد دے محلج ای زمین دے مالکہ نو بلا انا قوا حسین پیہ بلیندے میں زمین خرید کرنے حکم امام ای عباس دریا بنی اصد دے محلج زمین دارا نو بلایا تیئیو کچھ کھڑا دے میرا سردار پیہ سا دیندے میں کو تیری جوانی دی کسا میں ای دے تو ودی سطر میں گیڑی پڑھاتے تیری آئے تھی بنی اصد دے زمین دار ہکم اے دے چہرے دے 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 نگے یو دیا جوان سا دے محلے کرا نہیں آیا ذرا دیکھو نا کھیلہ سوڑا جوان ہے جو وطہ دے جو میرا سردار پیہ سرے دے ہکے گلدہ دھیان کرو جہنہ نو کرے ہیں وہ بس سردار کی یو دیا ہوسی دوڑ دے ودن زمین دار دروازے کھل گئے اباس نے بلایا شبیر دے کولے اکبر نال اباس قاسم فرمایا میں زمین خرید کرنا چاہنا ایک کربلا دا خط بارہ مربع مین میں حسین زمین گر اندھی قیمت دس ہو مولا بن جارے ویرانے اندھی کیڑ ہی قیمت زمین دار ایک بید چہرے دو لہ دیں ادن کو سودا کرے شبیر فرمائے میں گھننی ہے مولا نبی اللہ مان کر کے ٹر گئے ایک کربلا دی زمین اندھیں نوا فرمائے قیمت دس ہو مولا ادھی کوئی قیمت نہیں کیڑی قیمت کوئی فصل تا تھی اندھی نہیں کوئی فصل ہوئی آ تا قیمت وکری آئی ادھی تھا وی ہزار ہی نہیں اگر باغ ہودا تا ونی کیمت تری ہزار توڑ تک مچے را کڑا لے دا انہ زمین دارا نگل مکیے شبیر دی آکھا وسیعن فرمائے میں ساتھ دے نا آباد رہے ایک کربلا دی زمین میں خرید کر لٹھانے زمین دارا ہک بیدے چہرے دو فرمائے اتنی قیمت نہیں جتنی شہنشاہ دین دے تے جلے پھینے نا اکبر دے چہرے تے نگاہ تو ہائے کرتے بامنکر زمین دار شبیر دے پاسے دے کیا دین کیمت ہی نہیں گندے زمین ہی دینے ہیک ساڑے تے منت لا سال دے سال این پتر دی زیارت کرائی شاہ باہ شاہ باہ دنے بھئی آباد علمی تفصیلے میں مقصد علیہ پاس زمین خرید ہو گئی کربلا خیم میں لگ وقت گزر دا ریا دو گزری ترے چار پنج چھینویں دی دی کے رہائی پانی بند تھی پروانہ مل گیا جو دریادی من تخیمیں پٹ گنو بندشی آپ دا حکمیں شبیر اباس دو لٹھا تے ٹھڑا سابر کیا کس غازی جی میں آدھیں نیوں میں من شبیر داکھنا ہا انکار دی تب گنجیش ہی نہیں اباس نے چوب پٹی لو جی تری چھین چوب تے غازی دا متھا وانے لگے نجف تو مہکر کیا دے آئے مالک ملک جلال جلی تکو اتنا عرض کرے نا کن سبت نبی توں نے چھٹیاں تکو دھی دا واسطہ دے اباس آدھیں ذرا دیکھتا صحیح تھی پتر دنا ودکے جھے رنگ گزرے غازی آدھیں اپنے ہتھیں لائے ہوئے خیمیں مان تو آپ پٹے اگر اجازت چڑے میں نا اے خیمیں نہ پٹا میں نا چھٹی ملویں دی اباس کون یہ نہیں ہے بھیڑی ہی میں رولے نا بھولو نہیں میرا بھی یہ وجہی یوسفیم تے میدان چلی جائے امام شبیر ہاتھ پکڑ کے فرمایا ذرا نگاہ کار میرا آقباس سفین دے میدان لڑتا کیے بابا اللہ مان دی آو دے قدائی نہ رو مان اللہ علی رج رن نہیں غریب دے پاس دے پاس دے پاس ایک زمانہ ہو سی یہ مطری سالان ہو سی مشاہ کی چیو دا ہو سی علمی چیو دا ہو سی چھٹی ندے میں چھٹی چدی تی آدم دی نسل مکوے سی دی دینہ زیور پا کے شرابی تے دربار کھڑا کھڑی اس بالار کھڑی اس بالار چپ کھا گئی بھیڑ بھرا پاپدیا کھا ست گزری اٹھ نامی دنی لہ پی چا چا ظلم دی رات کیڑی یو رات لتھی جڑی رات کو علی دی منت کر دی رئی دھم میں نہیں جڑا دہ دائے ہوں دی ہائے تھی دی جڑا مجلس چی موت پر بن بھا ہوئے او دا مقدر یا پنے بھائی میں کیڑی تیری منت کرنی ہے جو تو ہائے کار جا تو رو میری ہائے کیڑا روٹین روز مرد یا گل لین ہون سینے دا مات ہون سر دا مات کر گن یہ فقط سیدھی بڑا منت چکر کوئی بات نہیں اتھو تیلے ہائے نکلے تیلی اکھ وص اپنی اوہ اکھ تلے محمد دی دا رمال لگے تو نہ کر رہے تو کوئی منت نہیں سارے زخم چھٹوے دن دو زخم جڑے مظلوم دن نہیں چھٹوے اک اکبر دی جوانی دا اک بھین دی چاتر محمد محمد زا کرام اک بند دی ہن جا ون سارے سارے یا دی بکشش واس دی خدا تی یا دی سوکھی نہیں جتنی بندیاں سمیل گی دی ای بڑی کیمت ہاں جے میں ایک ڈلدہ جواب دے جہ دی کیمت جنت سوکھی ہے بولو پڑ گی دی میں مجلس منت کر کے آدھی رہیے دھم میں نہیں تی دھام پوڑنے میڈے باو تے لٹ پی وڑ دی میں پڑی آئے تے سوڑے علی دی دی منت کی تی تی جوانی دی رات کتنی وڑ دی بد پڑ دے بھاو میراج دی رات دی برابر وڑ دی آخری دی 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 آخری آزان سنا وے خدا گوائے شبیر نے پتر کو آخہ حسینی ملال گلدست آزان تے آیا حلی دی ہک گل کی دی میاں بند کرو قرآن سنو میرے اکبر دی آزان کیلئے سوڑیا آزان ودا دے دے میرے اکبر دی چھیکڑی آزان آب آب آد رہے کمال تر شویر دھمی دھمی دھمپی حشم جوان چون پہلا شہید شبیر دا پتر حلی اکبر کان ہم شکل پیمبر بابے دے سامنے آکھڑے بابا اجازت غریب دے کن وین حلی اکبر دے بابا میدان وین رو نرو مقدر تیرا اپنے شبیر پتر دے اکبر میرے دے میں پیو آ بابا ہک گل دے جواب دے جڑا مالی باغ لین دے اند ہر بو تا پروان چڑھ دے شبیر دے میں اکبر دے مالی اند کی میں نب دی کربلا دے غریب دے جی میں نب نہیں ہوں نب دے تیری جو ہائے نہیں تھے میری ذاکری تا ختم نہیں ہو گئی کربلا دے غریب گل کی تی تیاری ہوئی آیا برچ جی کھا دے جائے نہیں لٹھا میں ہوں دے ستر پیا دا یک بردی برچ سوکی آئی سوکی آئی بھائی نہیں بی بیاں پتھران دا ماتم کی اکو مین آیا ہائے جوانی ہائے جوان سن مدینہ برباد مدینہ حسن دا یدین جی نہائی تا گھوڑے بھڑ گئے شبیر گھنڈی خیمے گھن آیا بی بیاں رنیا اپاس اجازت منگ دا ریا ہکا کل حسین کریا غازی تو جرنی لیں جیلے اکبر کو برچ کھا گئی قاسم دلاش گھوڑے بھانچ گئے اجازت منگی تا شبیر رکھے جرنی لیں یہ سر تو امام اللہ آکھے شبیر دے کجم چراغ کے ادھ بیٹھے کین گئی یہ فوج جہنڈا میں جرنی کمال بھائی بڑی منظور مجلس ویڈ پرددارہ ملند کوکا ملند بھائی نہ میڈا اکبر نہ میڈا قاسم نہ میڈا آون نہ میڈا محمد کیڑ ہی فوج جہنڈا میں جرنی میڈو دیکھ میڈو بازو کلم ہو گئے اب باس دے میں ویڈ دے قریب آگیاں کافی پڑ گیاں دیر سارا سفرے اور دھیر ساری نمٹی انواد وفہ ضروری میری ستر تے گوھر کریں اب باس دے بازو کلم ہوئے چوٹ پردادار دا ہی کو وین آئے واہ ہجاب آئے سادہ پردادہ اکبر کمبر چھی کاسم دی لاش تے گھوڑے اب باس دے بازو کلم ہوگے پتران دی موت دا مکہ حسین اسیر کتیر کھا گیا سغیر کتیر اونوے لے لگے جل شبیر بھتر دا مو پیا چون دا اکبر اکبر کبر کبر چھی لگی لگی لٹھی لگ دی نس لٹھی لٹھی کاسم دی لاش تے گھوڑے بھجن بھجن دے نس لٹھے عباس تے بالو کلم تھے تین دے نس لٹھے تو نہ کرے ہائے شیئے اہتباہ میں سنیے اصغر کتیر آن دی لٹھی لگ دی لٹھی سنن دے بیٹھے جل کوئی نہیں بچیا حیران نہ بیٹھا کر مسائب بست حیران نہ بیٹھا جل کوئی نہیں سبت بیٹھے اکبر دی موت دا مکہ حسین لے بیٹھے کربلا دے تکتے دی بیٹھے بھی رامان دی موت دا مکہ حسین لہ لہ بیٹھے تیا کس لوگا او میں غریبا انو شبیر اکھے میں غریبا انو کمر پتر کو سیر پاکے وادی اکھر بلات گزری میرا اکبر لہگے میرا غازی لہگی زنگی وی وطوال یہ کوئی ہے جنہ میری بھیلی نے برکے بچاوے گوجری یا برکان گنام آئے کمر محمل تھے مات مکیت آئے وحب اتی آج ہر آدھ اممہ جنہ بچڑان یا خوش یا ہو میں مہ مہ بچ سوڑی نہیں کرے نیاد یا دیدہ کان ڈھڑے وڑ گئی مانگ دعا شال میں بھول دی ہوں وہ تو ہے کوئی ہے جنہ میری بہین دی برکے بچاوے جنہ دو جو کھائیں کمر لے پھئی آدھ یہ میرا ہان لاندو دائے واپ لگ آئے مام ماد کرن دی پتو تے جھن لائے آدھ مام نوو تن زار رو دی کیا دے کیا نزا آم جائے دے دی آئیا بچڑا اے بان برباد بچاہ ہے آئے میرا آدھ یہ میں کو تیلیا پڑا مجمور کرے میں چاہ کھولا سار دے آباد رہیں بھئی آباد رہیں نور کے آدھ یہ وان پتا تکا رہیں ہمیں مرین آئے آب یہ نہ بڑے بھائی آدھ اممہ میں چھوڑی تھی آدھ آدھ اممہ میں میں بتا کرے نہ مار ڈالے کون ہیں مری جان آدھ کون ہیں آدھ کل لہ میں تیرے نام جل دی مار تی پتر پائن تر دی آئین ہکسی پائی رستی تی ملے کمر مٹی تباہ گئی ہیو میرا اللہ اللہ کہا کمر آدھ زبائی کتو پیان ہیں چھوڑ کن سے جا کتو پیان ہیں مار لے کون مری جان لے کون ایاد ایگر پچھے رزا پہ لے رزا جے کو سہ پائن یہ تیرہ کیا لگ دے اور جے کو سمجھا بھائی کمر آدھ میرا پتر آدھ تیری منت کرے نا وطن والوین بچڑے کلال آدھ یہ مچہ نزاد میدان سیر حال دا دشمن آدھ یہ میں کلزاد بن لے پارے گئے جان جی رو دے ودے کم آلے بھائی برا میر امیر اللہ جہ دی حالے تک کھائے نہیں تھی کمرہ دے ہی میں نہیں میں تفصیل سا سپای دے پچھا ہی دا میں نسے نا میں مسلمان نہیں میں غیر مسلمان میتا آج دا نہیں آیا میتا کل دا آیا چوان اوہ خیم میتا رو سا خیم جانج چڑھ دی ستا بننا خاک دے آئے اوپس دارتے رئیے جانج وی قرآن لڑک پڑھ دی ساری لات جانج بن لے دی رئیے دارتے بہدی کھڑھ دی اجادی ہی وی زوانتے آبادنا بھئی ماں آگے ہڑوان ہڑ پتکر مارڈالے کونے آدھے ہمہ وینا میں کوئے دے پیر دیا نشانیاں نسا آدھے سادہ پیر جوان دہڑی سیاں کمر سے دی اوڈا غازی جیاں بھیرائے اوڈا اکبر جیاں پوترے اوڈا قاسم جیاں بھتی جائے ماں رک گئی تے وہاں چڑھ بھیے تی بے کربلاتے ہائے کیا دیتے ایک زخمی کبر تلوار دے مطلعی میں دے سبوہر کدر شرنی تشویہ جاری قریبا قید اسلام علیک یا یحن مضلوع اوڈا دیتے ظلم دا نشانہ میرا سلام زدگیہ مماری قسم سارچا کے بھیلے کا سلام وحبے سے پائنی روالالا جلے وہاں دا نامے قدمت جھر اوڈا اکبر کی نگی ہے لازی کی نگی ہے دہری جتی ہو گئی ہے کمر جھوک گئی ہے کربلاتے غریباتے نلوا آن فجر میں وہاں بچانی اہم یاک لاخت زیفی آگئی میں کو موت اکبر دی ہائے مارم خیب یا موت یا پاک اللہ علیہ لدلہ فوق cope دی گ KIM att تو ڈی 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 موسیقی